اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک جانب تو آپ نے پنجاب اسمبلی اور سندھ اسمبلی میں منڈیٹ چوری کے بعد بننے والی حکومتیں اور اجلاسات دیکھے لیکن پاکستان کا ایک ایسا صبح پاکستان کے ایک ایسی اسمبلی بھی ہے جہاں پر منڈیٹ چوروں کو موں کی کھانی پڑی ہے خیبر پختونخواہ اسمبلی کے ویڈیوز وہ ویڈیوز اس وقت وہاں سے ہمیں موصول ہوئی ہیں جو نہ صرف اس وقت میڈیا پر دکھانے کی اجازت نہیں ہے بلکہ بڑے بڑے طاقتوروں کو بڑے بڑے منصوبہ سازوں کو ویڈیوز دیکھ کر ہال پڑنے والے ہیں کیونکہ ہر طرف عمران خان عمران خان زبردست نارے بازی اور اس کے ساتھ ساتھ قائدہ ایوان علی امین گھنڈاپور نے جو آج کھڑاک کیا ہے اور پورے کا پورا پاکستانی میڈیا جس پر عمران خان کا نام لینے عمران خان کی تصویر دکھانے پر پبندی ہے آج اس پورے میڈیا کو بھی مو کی کھانی پڑی ہے علی امین گھنڈاپور کے ہاتھوں میں وہ ایک تصویر تھی اس کی ایک ایکسکلیوسیف فوٹیج ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا ناقابل یقین مناظر ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ دیگر ہیپننگز بھی ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ ایک کیس ہے پاکستان تحریک انصاف کا مخصوص نشستوں کا اس پر فیصلہ محفوظ ہوا ہے جبکہ عمران ریاض کی زمانت کے حوالے سے کیس کی سمات کا آوال بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کانسل کو مخصوص نشستوں کے معاملے پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ نے سنی اتحاد کانسل کی مخصوص نشستوں کے معاملے پر سمات کی جس میں علی زفر بیلشٹر گوھر فروغ نصیم آزم نظیر تارڑ کامران مرتضی فاروق ایچ نائک اور دیگر نے دلائل دیئے اس پر میں اگلی ویڈیو میں تفصیلات بیان کروں گا فیلال میں آپ کو بتا دوں کہ اس پر فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے پیپلز پارٹی جو نام نہاد جمہوریت کی دعویدار اور ٹھیکے دار بنتی ہے اس نے بھی اپنا رنگ دکھایا ہے دوسری جماعتوں نے بھی مال غریمت سمجھ کر پی ٹی آئی کی سیٹیں ہڑپ کرنے کے لیے دلائل دیئے ہیں اس پر فیصلہ ابھی کچھ دیر میں متوقع ہے دوسری جانب امران ریاض کے حوالے سے امران ریاض کی درخواست زمانت پر سمات کا آغاز ہوا ہے انٹی کرپشن کے جج سفدر سلیم نے اس پر سمات کی امران ریاض ہفتے کے روز ارشد بھٹا کی عدالت میں بھی پیش ہوئے میعالی اشفاق کا کہنا تھا کہ عدالت پورا دن مدعی مقدمہ اور انٹی کرپشن حکام کو طلب کرتی رہی عدالتی عملہ ان کو پورا دن فون کرتا رہا مقدمے کے ایک ایک نکتے پر پھر سے دلائل دیں گے میعالی اشفاق نے کہا کہ انٹی کرپشن حکام جان بوجھ کر امران ریاض کی درخواست زمانت کو التواہ کا شکار کرنا چاہتے ہیں اس ملک کی کوئی ایجنسی رہ نہیں گئی جس نے کوئی مقدمہ انکوائری نہ کی ہو امران ریاض کے خلاف امران ریاض کو ایک سو بیالیس دن نقشے سے ہی غائب رکھا گیا چیف جسٹس ہائی کورٹ چیف جسٹس آف پاکستان بھی لا علم تھے امران ریاض خان زمانت کیس میں عدالت نے انٹی کرپشن حکام کے پیش نہ ہونے پر اظہار برہمی کیا ڈی جی انٹی کرپشن کو ساڑھے بارہ بجے ذاتی حصیت میں پیش ہونے کا عدالت نے حکم دیا لیکن اب ہوا کیا امران ریاض کے زمانت کیس پر جب دوبارہ سمات کا آغاز ہوا تو ڈی جی انٹی کرپشن عدالت میں پیش نہیں ہوئے ظاہر ہے وہ کیوں پیش ہوں گے سپیشل پروسیکیوٹر عبدالس سمات عدالت میں پیش ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا وقت دیا جا تاکہ کیس کی فائل میں دیکھ سکوں ایڈوکیٹ حضر صدیق نے کہا کہ ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے عدالت تیس منٹ دے تاکہ سمات آج ہی مکمل ہو یہ میاں علی اشفاق نے کہا پھر عدالت نے ڈیڑھ بجے تک پروسیکیوٹر کو فائل دیکھ کر دلائل کے لیے دوبارہ طلب کیا دوبارہ کیس کا جب آغاز ہوا تو کافی زیادہ پروسیکیوٹر کے ساتھ طلب کلامی بھی کیونکہ یہ ڈیلینگ ٹیکٹک اپنا رہے تھے عمران ریاض خان کو زیادہ دیر اندر رکھنے کے لیے میاں علی اشفاق نے دلائل کا آغاز کیا تو پروسیکیوٹر نے عدالت سے چند گزارشات کرنے کی استعداہ کی ابھی مجھے فائل نہیں ملی ریکارڈ نہیں ملا یہ انٹی کرپشن کی بدنیت ہی تھی یہ جواب دیا جب میاں علی اشفاق نے میاں علی اشفاق نے کہا کہ ہم نے انتہا کا سبر کا مظاہرہ کیا عدالت نے ڈی جی انٹی کرپشن کو ذاتی حصیت میں طلب کیا سہیل زفر چٹھا کرپٹ افسر ہے نیب نے دو عرب کا ریفرنس ان کے خلاف بنایا ہے نیب زدہ ڈی جی انٹی کرپشن عدالت میں پیش کیسے ہوگا میاں علی اشفاق کی پروسیکیوٹر کے ساتھ بھی تلق کلامی ہوئی انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ ہم نے سبر کیا بات ہمارے حد سے تجاوز کر چکی ہے ڈی جی انٹی کرپشن اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں اس نے عدالتوں کو مزاق بنایا ہوا ہے یہ عدالتوں کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں تین مرتبہ عدالت نے طلب کیا ہے لیکن یہ پیش نہیں ہوئے پوری انٹی کرپشن پنجاب سن لے اس عدالت میں اب میں ایسے نہیں چلنے دوں گا یہ میاں علی اشفاق کا کہنا تھا میاں علی اشفاق نے انٹی کرپشن حکام کے پڑخچے اڑایا انٹی کرپشن خود کو سمجھتی کیا ہے پھر انہوں نے درخواست کی عدالت سے کہ آپ ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کریں تو پروسیکیوٹر جنرل پنجاب نے فوراں کہا کہ آپ عدالت کو ڈکٹیٹ نہ کریں اس پر میاں علی اشفاق نے کہا ہم ڈکٹیٹ نہیں کر رہے ہیں ہم عدالت کے حکامات کی بات کر رہے ہیں کہ عدالت حکامات سادر کریں عمران ریاض کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کے موں پہ کالا کپڑا پہنا کر لے جایا گیا عمران ریاض کی تزہیق اس کی فیملی اور بچوں کے سامنے کی گئی گرفتاری کے وقت عمران ریاض کا گھر میدان جنگ بنا ہوا تھا عدالتوں کے حکامات کو تو ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے اور اس پر جج اینٹی کرپشن نے ریمارکس دیئے کہ ایک ایک میں پکڑا دوسرے میں رہا کیا دوسرے میں پکڑا اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اینٹی کرپشن حکام نے آج موقف اپنایا کہ ہم عدالت کے سامنے ریکارڈ پیش نہیں کر سکتے ہم معذوری کا اظہار کرتے ہیں تفتیشی بہاول پور بینچ کے سامنے پیش ہوا ہے تو اس پر میعالی اشفاق نے کہا کہ یہ گندہ دھندہ ہے جو یہاں چلنے نہیں دیں گے اگر ان کے پاس ریکارڈ نہیں ہے تو ریکارڈ کے بغیر آپ یہ کیس چلائیں میں ایف آئی آر کے ساتھ ہی یہ ثابت کرتا ہوں کہ یہ کیس بوگس ہے یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے پھر اس پر پروسیکیوٹر نے اتراز کیا تو اس وقت ناظرین اکرام ڈیلینگ ٹیکٹکس عمران ریاض کی رہائی کے حوالے سے اپنائے جا رہے ہیں حالانکہ یہ رہائی سنوار کو ہو جانی چاہیے تھی لیکن چیزیں آپ کے سامنے ہیں ہمارے ملک میں نظام انفورچنیٹلی ایسے ہی جلتا ہے اب ناظرین اکرام آتے ہیں خیبر پختونخواہ اسمبلی کے معاملے پر مخصوص نشستوں کے بغیر بھی اتنی بڑی مجورٹی ہے پی ٹی آئی کی کہ پی ٹی آئی کو اب یہاں سے ہرانا ناممکن ہے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے بننا ہی ہے نو منتخی براقین نے حلف اٹھا لیا ہے اس دوران ایوان میں کچھ بدنظمی بھی ہوئی کچھ معاملات بھی خراب ہوئے اجلاس تھوڑا لیٹ شروع ہوا پہلے آپ ایک ویڈیو دیکھیں کے پی کے اسمبلی میں جتنا راشت تھا بیفور دا ایم پی ایز آف آرائیول جو تحریکین صاحب کے حلف کے لیے تھے ابھی تو سپیکر کا کل انتخاب ہوگا پھر لیٹر آف دا ہاؤس کا ہوگا صرف ایم پی ایز کے حلف کے ٹائم پہ اتنا جوش اور جذبہ اس سے پہلے آپ نے پاکستان کی کسی سمبلی کے اندر حلف برداری کے اندر کسی جلاس کے اندر ویزیٹر گیلری میں نہیں دیکھا ہوگا مریم نواز بھی ریسنٹلی اپنے بندے لے کر گئی تھی ایم ایس ایف وغیرہ کے لیکن آرٹیفیشل آرٹیفیشل ہوتا ہے اور ریل ریل ہوتا ہے آپ کلپ میں دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر لوگ موجود ہیں جبکہ نعرے بازی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر نعرے بازی کی جارہی ہے بہت بڑی تعداد میں یہاں لوگ موجود ہیں جو عمران خان کے لیے نعرے لگا رہے ہیں بے شمار ویڈیوز ہیں جن میں نعرے لگایا جا رہے ہیں کہ عمران خان عمران تیرے جانسار بے شمار بے شمار ناظرین اکرام ان ویڈیوز میں میرے لیے سب سے اچھا عمران خان کی تصویر دکھانا ہے آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ٹی وی پر یہ سب بین ہے آپ تصویر نہیں دکھا سکتے نام نہیں لے سکتے بانی پی ٹی آئی کہہ سکتے ہیں کہیں پر کوئی کسی کے موں سے عمران خان نکل جائے تو پھر وہ اس کی تصحیح کر لیتے ہیں لیکن تصویر عمران خان کی دکھانا allowed نہیں ہے ریسنٹلی بھی ہم نے دیکھا کہ سارے پلٹیکل لیڈرز ایون شازیب خان زدہ حامد میر جب وہ گرافکس دکھاتے ہیں تو وہ اپنی ایک ریپورٹ دے رہے تھے کہ کس کس وزیر آزم کے ساتھ پاکستان میں کیا ہوا تو باقی سارے وزرائے آزم کی تصاویر لگی ہوئی تھی لیکن عمران خان کی تصویر کی جگہ خالی تھی تو یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ عمران خان کی تصویر دکھانا کتنا بڑا جرم ہے لیکن علی امین گنڈاپور نے جو آج کیا ہے جب وہ اس عملی میں انٹر ہوئے ان کے ہاتھ میں عمران خان کی فوٹو تھی وزیر اعلیٰ کو کوری دینا تو مجبوری ہے اور جب وزیر اعلیٰ کو کوری دیں گے تو پھر عمران خان کی تصویر بھی دکھانی پڑے گی تو وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کفل ٹوٹا خدا خدا کر کے تو وہ کفل ٹوٹ چکا ہے آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھیں اس میں آپ علی امین گنڈاپور کو دیکھ سکتے ہیں وہ عمران خان کی تصویر لہر آ رہے ہیں اور وہاں موجود لوگ نعرے بازی کر رہے ہیں تو یہ بڑے انٹرسنگ اور اچھے ویڈیوز ہیں جو خیبر پختونخواہ اسمبلی سے آیا ہیں ظاہر ہے یہ ناقابل یقین مناظر ہیں ایک انفوچنیٹ انسیڈنٹ یہ ہوا کہ جب پی ٹی آئی کے ایم پی ایز نہیں آئے تھے تو ایک نونلی کی کوئی ایم پی ایز وہ آئیں اور انہوں نے درمیان میں کھڑے ہو کر گھڑی اچھال کے نعرے لگانے شروع کیے گھڑی چور گھڑی چور غالباً پنجاب میں بیٹھی نون مریم نواز کی خوشنودی کے لیے یہ سب کیا ہوگا اب جو پی ٹی آئی کے ویزٹر گیلری میں بیٹھے لوگ تھے اگر وہ صرف نعروں سے جواب دیتے تو میرے خیال میں زیادہ مناسب تھا کچھ لوگوں نے جھنڈے نیچے پہنکے کچھ لوگوں نے پینز نیچے پہنکے لوٹے لہرائے تو یہ ہونا نہیں چاہیے تو ظاہر ہے سامنے ایک خاتون کھڑی تھی لیکن اوورال محول کے پی کے اس عملی کے اندر بہت زیادہ چارج تھا میں نے انفوچنیٹ انسیڈنٹ بھی بتا دیا یہ ہونا نہیں چاہیے تھا بارل یہ پاکستان کی سیاست میں پی ٹی آئی کی ایک مضبوط انٹری ہے اور علی امین گھنڈا پور جس طریقے سے انٹر ہوئے ہیں عمران خان کی تصویر لے کر یقیناً وہ کفر جو ہے وہ ٹوٹا ہے اور یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے پی ٹی آئی کے لیے آئندہ آنے والے دنوں میں ایک مضبوط آواز بلند ہوگی تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا